چلو سیکھیں قرآن پیارے بچوں اور مدی چین کے ناظرین آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیف حالکم جی ہاں پیارے بچوں اور مدی چین کے ناظرین ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے جب کبھی بھی کسی سے ملاقات کریں گے تو کیا کریں گے پہلے کریں گے سلام پھر کریں گے کلام جی ہاں سلام کرنا ہے پہلے کلام کرنا ہے بعد میں کلام کہتے ہیں بات چیت کرنے کو گفتگو کرنے کو تو گفتگو بعد میں کریں گے اس سے پہلے کوشش کریں آپ سلام کی عادت اپنائیں سلام کرنے کی عادت جو اپناتا ہے تو رب کی رحمتیں بھی اس پر زیادہ برستی ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ اگر آپ چاہتے ہیں رب کی رحمتیں خوب برسیں تو لوگوں کو کیا کریں سلام جی ہاں تو پیارے بچوں اور مندی چلی کے ناظرین پہلے سلام کرنا ہے اور اس کے بعد کلام کرنا ہے یعنی گفتگو کرنی ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں تو پیارے بچوں اور مندی چلی کے ناظرین جلدی اللہ قریب آجائیے اور ہمارا پرگام آؤ سیکھے قرآن شروع ہونے جا رہا ہے ہم اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں جی آیا نو کرتے ہیں اور بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں تو جلدی اللہ دی آجائیے قریب قریب آجائیے جی ہاں تو پیارے بچوں اور مندی چلی کے ناظرین سب نے قرآن پاک سیکھنا ہے بڑوں نے بھی سیکھنا ہے بچوں نے بھی سیکھنا ہے اور ہمارے بزرگوں نے جو ایکسٹرہ بڑے ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں دادا دادی نانا نانی ٹھیک ہے نا وہ بھی اچھا باز ما شاء اللہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ قرآن پاک تو ہر عمر میں سیکھنا ہے ہمارے پیارے پیارے میٹھی میٹھی عمیلہ سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا محمد علیہ السطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ العالیہ بھی خصوصی طور پر ہمیں توجہ دلاتے ہیں ہمیں اس بارے میں سمجھاتے ہیں کہ سب جو ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کو قرآن پاک اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے اچھا اب تجوید کسے کہتے ہیں چلیں یہاں موجود بچوں سے پوچھ لیتے ہیں تجوید کیا ہے شاید ان کو معلوم ہو ان کو معلوم ہوگا تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گا پوچھ لیں چلیں یہاں موجود بچوں کو یاد ہے تجوید کسے کہتے ہیں اچھے چلیں بتائیے کہ تجوید کے لغوی معنی کیا ہے اویس بھائی کمصورت کرنا کمصورت کرنا بنانا ماشاءاللہ اچھا بنانا بنانا چلیں اس پر آپ گفتو کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں عبدالحادی بھائی امدہ کرنا اور اچھا کرنا امدہ کرنا اچھا کرنا یہ بھی ہے وہ بھی ہے واہ زبردست اچھا بلال بھائی آپ کیا کہتے ہیں بنانا اچھا کرنا بنانا اچھا کرنا آپ نے بھی بنانا کہا ادھر بھی ویس بھائی نے بھی بنانا کہا اچھا کرنا اچھا آپ کیا کہتے ہیں نکھارنا سوارنا نکھارنا سوارنا ماشاءاللہ زبردست اچھا آپ کیا کہتے ہیں حمزہ بھائی حمزہ بھائی کو مایک دیجئے گا سیدھے ہاتھ سے دینا اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے ماشاءاللہ آپ نے سیدھے ہاتھ سے دیا اور سیدھے ہاتھ سے لیا تو ہمارا ایک نعرہ بھی ہے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھا ہاتھ کون سا ہے یہ ہے ماشاءاللہ حمزہ بھائی آپ نے سیدھے ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے لیا اور بلال بھائی آپ نے سیدھے ہاتھ سے دیا بتائیے بھی حمزہ بھائی کہ تجوید کے لغوی معنی کیا ہے خوبصورت کرنا خوبصورت کرنا ماشاءاللہ تو یہاں بچوں نے کہا خوبصورت کرنا اچھا کرنا امدہ کرنا نکھارنا سوارنا بنانا اچھے بنانا بھی آیا ہے ایک تو بنانا انگلیش کا ہوتا ہے بنانا ہے نا وہ کھاتے ہیں نا بنانا بنانا کھاتے ہیں مگر وہ بنانا کچھ اور ہے سح ICE تو اردو میں کیلا کہتے ہیں ہم سب کو پسند ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کھلایا جاتا ہے مگر یہ ہے کہ وہ بنانا وہ تو انگلیش کا بنانا ہے مگر اردو کا بنانا سے مراد ہوتی ہے create کرنا انگلیش میں اس کا کیا بنے گا create کرنا بنانا یعنی کسی حرف کو خوبصورت کر کے بنانا اچھا کر کے بنانا نکھار کے پیش کرنا اس کے یہ ہیں لغوی معنی تجوید کے لغوی معنی کیا ہے خوبصورت کرنا اچھا کرنا اندہ کرنا نکھارنا سمارنا ماشاءاللہ تو پیارے بچوں آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا اچھا اس کے استلاحی معنی بھی ہے استلاحی معنی کون بتائے گا تھوڑا مشکل ہے لگتا ہے دیکھیں کس کی طرف سے ہاتھ کھڑا ہو رہے ہیں جی بلال بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے مائک دیجئے گا جی ماشاءاللہ بتائیے بلال بھائی ہر حرف کو اس کے اپنے مقارج اور اور صحیح اور اپنی صفات کے ساتھ ادا کرنا ہر حرف کو اس کے اپنے مقارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا گوڈ زبردست آپ کا جواب تقریباً دلست ہو گیا آلہ اور کوئی اچھا کر کے جی عبید بھائی عبدالعادی بھائی یاد آ رہے ویس بھائی چلیں اب عبید بھائی بتانا چاہ رہے ہر حرف کو اس کے مقارج اور اس کے صحیح مخرج اس کے صحیح مخرج اور اس کی تمام صفات کے ساتھ اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا یہ اس کے استلاحی معنی ہے ماشاءاللہ کہتے سبحان اللہ حال اللہ پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں موجود چھوڑے چھوڑے بچوں نے یاد کر لیا ہے مخرج تجوید کے استلاحی معنی تجوید کے لغوی معنی اچھا مخرج کسے کہتے ہیں کون بتائے گا بہت ایسی ہے مخرج مخرج یہ ہاتھ کھڑا ہوا ہے آپ کے ذہن میں آرہا ہے وہ اس بھائی عبید کی ذہن میں آگیا چلے عبید بتائیے ہر حرف کے نکلنے کی جگہ کو ہر حرف کے نکلنے کی جگہ کیا کہیں گے حرف کے نکلنے کی جگہ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے بھی مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ کوئی مخرج کہتے ہیں تو پیارے بچوں اور مدیش جنل کے ناظرین یہ چیزیں یاد کرتے جائیں انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا کہ آپ جو ہے اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے ہمارے پروگرام کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن آؤ سیکھیں قرآن مگر اس سے پہلے ہم نے سیکھنا ہے مدنی قائدہ جو کہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے نہائیت ضروری ہے قرآن پاک درست ابھی ہوگا جب آپ کو مدنی قائدہ درست ہوگا جیہاں ایک ایک حرف پڑھنا آئے گا تو قرآن پاک درست ہوگا نا تو ایک ایک حرف کو پہلے درست کرنا ہے آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں مگر اس سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضلت فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں پچاس بار درود پاک پڑھے بروز قیامت میں اس سے مصافہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا سلو علی الحبیب پیارے بچوں اور مندین چینل کے ناظرین دیکھئے میرے آقا کا فرمان کے سب پیارا ہے اللہ اکبر کہ فرما دیا میرے آقا نے کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں پچاس بار درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت اللہ اکبر قیامت کا دل ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اس دن میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس شخص سے مصافہ کروں گا جو دن بھر میں مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا تو پیارے بچوں اور مندین چینل کے ناظرین اپنی آج سے نیت کر لیجے اپنا پختہ ارادہ بنا لیجے کہ انشاءاللہ عزوجل کم سے کم پچاس مرتبہ تو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل انشاءاللہ عزوجل تو پچاس مرتبہ تو بہت ہی ایزی ہیں بہت ہی ایزی ہیں کیسے آپ کہیں گے ایک ایک نماز کے ساتھ دس مرتبہ پڑھا آپ کے پچاس ہو گئے اور آپ تھوڑی دیر میں اگر ایک جگہ بیٹھ کر بھی پچاس پڑھیں نا تو سمجھ لیں آپ کے زیادہ زیادہ تین چار پانچ منل لگیں گے آپ کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں آپ دیکھیں رستے میں پڑھتے جائیں بس اس کے لئے شرط کیا ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک عدد تسبیح کیا ہونے چاہیے تسبیح تسبیح ہوگی نا تو آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں تسبیح چھوٹی ہے یہ تیتیس دانے ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں تیتیس تیتیس دانے اب تیتیس مرتبہ آپ نے پڑھی اور تیتیس کے بعد سترہ اور پڑھئی ہو گئے کتنے چاس آچھا اس میں ایک چھوٹی سے ایک دانہ اور بھی ہے وہ بھی ملالت ہو جائیں گے پینتیس کتنے ہو جائیں گے پینتیس تو پہتیس اور پندرہ مرتبہ اور پڑھ لیں تو کتنے ہو گئے پچاس تو ہو گئے آپ کے پچاس سبحان اللہ تو آپ ایک دن میں پچاس مرتبہ دردے پاک پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو یعنی میرے آقا علیہ السلام ایسے شخص سے جو دن بھر میں پچاس بار دردے پاک پڑھے گا بروز قیامت جو کہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اس وقت میں میرے آقا علیہ السلام بروز قیامت نفسہ نفسی کے عالم میں اس شخص سے مسافہ فرمائیں گے جو پچاس مرتبہ دردے پاک پڑھنے والا ہوگا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزواجل پچاس مرتبہ دردے پاک ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے سبق نمبر پڑھیں گے آج پانچ اس کی آخر کی تین لائنیں پڑھیں گے تو اس سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے ایک دعا کونسی ہے وہ دعا کون بتائے گا یہ جی ویس بھائی بتائیے سبق یاد کرنے کی سبق یاد کرنے کی دعا کونسی ہے یاد ہے آپ کو مل کر پڑھ لیں جی السلام علی کے یا رسول اللہ السلام علی کے یا رسول اللہ السلام علی کے یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک جاذ الجلال والکرام السلام علی کے یا نبی اللہ السلام علی کے یا نبی اللہ وانہ علی کے اصحابی کے یا نور اللہ وانہ علی کے اصحابی کے یا نور اللہ تو پیارے بچوں علم اندی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اب سبق کی طرف سبق نمبر پانچ جو کہہ تنوین کا تنوین کی تختی ہے لیسن نمبر فائیو تنوین تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اور تنوین کی آواز بھی نون ساکن کر رہا ہوتی ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کاف دو زبرکن اور کاف نون زبرکن آواز دونوں کی ایک جیسی ایک ہی ساؤن ہے نا کاف دو زبرکن اور کاف نون زبرکن یہ نون ساکن ہوا وہ تنوین ہی کیا آواز ساؤن ایک جیسا ہے نہیں جی ایک جیسا ہی ہے نا جی ہاں ایک جیسا ساؤن ہوتا ہے کاف دو زبرکن کن ساؤن کیا بنا کیا ہوا ساؤنڈ ایک جیسا ہوا ماشاءاللہ یہی چیز سیکھنی ہے کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے تنوین کے بعد نون ساکن کی طرح ہی ہوتی ہے شروع کرنے سے پہلے تعاوز اور تسمیہ ہی پڑھیں گے تو مل کر پڑھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لام دو زبر لن لام دو زر لن لام دو پیش لن 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 ل اچھا رن باریک کریں گے را یہاں موٹا ہوگا را جب پڑھیں گے نا را دو زیر رن مل کر پڑھیں را دو زیر رن رن دیکھیں باریک ہو گیا ماشاءاللہ رن کیا تھا رن پورتا رن باریک ہو گیا اور پیش کے ساتھ بھی پور ہو جائے گا را دو پیش رن را دو پیش رن 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 اچھا بعض بچے بڑے رن 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 یکن کن کن نن نین نون یہ آخر کار ساکن جو ہوتا ہے وہ ہلا دیتے اس میں ایسا لگتا ہے کل کلا ہو گیا کل کلا نہیں کرنا ساکن عرف کو ہلانا نہیں ہوتا جی ہاں آگے پڑھتے ہیں جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن 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 شین دو زبر شن شین دو زر شن شین دو زبر شن شین دو پیش شن شین شن 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 یا دو زبرین یا دو زیرین یا دو پیشون ین 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 ماشاءاللہ زبردست بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑا پیارے بچوں اور مندی چنل کے ناظرین آپ نے بھی اچھے انداز سے امید ہے آپ نے دھورایا ہوگا کوشش کی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ روزانہ روزانہ سے مراد ہے پیرتہ جمعیرات پیرتہ جمعیرات یہ پروگرام آتا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے روزانہ تھوڑا تھوڑا دیکھیں تین لائنیں تو پڑی ہیں ہم نے کبھی دو لائنیں پڑھتے ہیں کبھی تین پڑھتے ہیں کبھی چار پانچ بھی ہو جاتی ہیں مطلب وہ جیسا سبق بعد جیسا ہوتا ہے جلدی ہلدی ہو جاتا ہے تو آپ شامل رہیں گے نا تو آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر اتنی بہتری ہو جائے گی آپ کہیں گے میرا یہ بھی درست ہو گیا ماشاءاللہ یہ بھی درست ہو گیا ماشاءاللہ یہ بھی درست ہو گیا سبحاناللہ تو آپ پھر شکر کرنے لگ جائیں گے الحمدللہ یہ پہلے نہیں آتا تھا اب یہ درست ہو گیا ہے حا کی ادائیگی نہیں آتی تھی حا درست ہو گیا خواہ پڑھنا نہیں آتا خواہ درست ہو گیا عین پڑھنا نہیں آتا تھا عین درست ہو گیا اس اطلاع قوف کی ادائیگی تو یہ کب درست ہوگا جب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے یہ پیس سے جمعاتی اس حصہ دیکھا کریں گے اچھا یہی آپ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو مل جائے گا یہی اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں تو آپ کبھی جا کر جو ہے آپ اس کو دیکھیں یہ ہمارے جو ہے مدنی چینل کی جو ہے ویب سائٹ پر آپ کو ساری چیزیں ملیں گی اور پیچھے کے اسباق بھی آپ کو ملیں گے تو ان سے آپ دیکھیں کہ جہاں آپ کو نہیں آرہا تھا پچھلے اسباق جا کے پڑھیں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے تو ایک وقت آئے گا وہ آپ کے حروف درست ہو گئے حروف درست ہونے کے بعد آپ دیکھیں اس کی حرکات درست ہو گئی پھر آپ دیکھیں گے کہ تنوین کی تختی درست ہو گئی اب تنوین سے ہم آگے بڑھیں گے جو تنوین سے آگے بڑھیں گے تو وہ بھی آپ تختی دیکھیں گے کہ اس میں کچھ حرکات بھی آ گئی ہیں تنوین بھی آ گئی ہیں تو وہ پچھلا جو سبق گزرے ہیں نا وہ سارے مکس ہو گیا جائیں گے ٹھیک ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی آپ سیکھ جائیں گے تو پچھلے جو اسباق گزرتے جاتے ہیں نا آگے یہ سمجھ لے اگلے اسباق میں وہ سارے ایڈ ہوتے چلی جاتے ہیں کچھ تختیاں جو ابھی وہ سپریٹ ہوتی ہیں آگے چل کے وہ بھی ایڈ ہو جاتی ہیں تو وہ چیزیں آپ آئیں گے جیسے خڑی ارکات ہے عرف مدہ ہے عرف لینے وہ بھی آئے گا وہ بھی ایڈ ہوتے چلی جائیں گے پھر ایک وقت آئے گا یہ ساری چیزیں ایڈ ہو جائیں گی پھر آپ کو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا ہے جیہاں ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے خیال لگتے ہوئے پھر آپ نے پڑھنا ہے تو آئیے ہم یہ سبق جو ابھی آپ نے پڑھا ہے ہمارے ساتھ مل کر پڑھا ہے نا انشاءاللہ امید ہے ہمیں آپ سے کہ آپ نے پڑھا ہوگا امید کرتے ہیں بہت سارے ہیں مدنی چینل کے ذریعے بہت سارے دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ لیں صرف پاکستان بھر میں نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے وہاں بہت سے لوگ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کو دہراتے ہیں اور سنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں جی ہاں تو ابھی تو خیر آپ اپنے گھر میں کسی کو بھی بڑے کو جو ہے سنانے کی کوشش کریں اپنے استاد جو آتے ہیں کاری صاحب وغیرہ ان کو سنائیں ان کو درست کرتے جائیں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے کنان پاک پڑھنے والے بن جائیں گے تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے محمد عبید رضا تاری کی طرف کہ وہ ہمیں سنائیں گے سبق نمبر پائیو کی آخر کی تین لائنے جی عبید بھائی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر پانچ لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن 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 نون دو زبر نن نون دو زیر نن نون دو پیش نون نن نن نون اچھا کوش کرنا آخر میں نون کے آباس صحیح ہے نن نن نون نن نن نون گوڑ یہ زبر را دو زبر رن را دو زیر رن را دو پیش رن ران رین رن اس میں بھی ایسی ہے ران رین رن ران رین رن یہ غنہ نہیں کلا ہے غنہ بعد میں ہوگا غنے کے غروب بھی زیادہ ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں جن میں غنہ ہوتے ہیں وہ غروب زیادہ ہیں جن میں غنہ نہیں ہوتا وہ کم ہوتے ہیں اس لئے زیادہ تھوڑا سا ناگ میں آواز چھترہ لے کے جانی چاہیے تاکہ اس کے ادائیگی کلیر ہو جائے جی آگے پڑھئیے جم دو زبر جنagemدہ جم دو زبر جن جم دو زر جن جم دو پیش جن 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 ہمارے عبید بھائی نے بڑے اچھے انداز سے سنائے کہہ دیئے سبحان اللہ اب ہم سنتے ہیں محمد ویس رضا تاری سے سنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر پانچ لام دو زبا لن لام دو زر لن لام دو پیش لن 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 نون دو زبا نن نون دو زر نن نون دو پیش نن نن دن نون نن نن نون جلدی نہیں کرنی نن نن نون را دو زبر رن رن را دو زر رن را دو پیش رن رن لن لن رن جن جان جن ج Engineering で چھلے جن جن جينیLETہ جن Chang جن را حسآلہ ہیں دو زبر شن شن دو زر شن شن دو پیشون شن 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 یا دو زبین یا دو زیرین یا دو پیشین ین 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 ماشاءاللہ ہمارے عویز بھائی کے لئے کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اب سنانے جارے ہیں محمد بلال رضا تاریخ جی بلال بھائی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر پانچ تنوین لام دو زبان لام دو زلین لام دو پیشلون لان لین لون نون دو سابت نن نان ننن رو دو سابت روان رو دو سبت رون رو دو پیش رون رن 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 جیم دو زبر جن جیم دو زر جن جیم دو پیش جن جن دن جن شن دو زبر شن شن دو زر شن دو پیش سن شن 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 يا دو زبر ین یان ین یون ماشاءاللہ ہمارے بلال بھائی کے لئے کہتے ہیں سبحان اللہ عبدالعادی بھائی تیار ہیں آپ جی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر پانچ تنوین ماشاءاللہ لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن 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 نون دو زبر لن نون دو زیر لن نون دو پیش لن نن 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 را دو زبر رن را دو زیر لن را دو پیش رن 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 ماشاءاللہ جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن 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 شین دو زبر شن شین دو زر شن شین دو پیشن شن 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 یا دو زبرین یا دو زبرین یا دو زیرین یا دو پیشن ین 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 ماشاءاللہ عبدالعادی بھی بھائی کے لئے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ زبردست سنایا اور غلطی بھی نہیں کہی کہتے ہیں پھر سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں میں نے جو باتیں ان کو سمجھائی آپ نے سیکھ لی نا سمجھ لی اپنے حمزہ بھائی آپ نے بھی اس چیزیں سمجھ لی ہیں ذرا سنا دیں تو پھر پتا چلے گا سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقیل ہمبر پاس تنوین لن دو زبر لن 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 دو زے لن لن دو پیش لن 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 کھا شاہ الله کھا دو زبر لن نون دو زبر لن دو زر لن نون تو پیش لن نن لن نن ننgen نون ما شاء اللہ شن دو پہ شن 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 پھر دوبارہ پڑھیں شن 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 جوڑ جی مالشہ یادو زبر یا دو زبر یا حرف کو ایک علیہ کہیں چے اچھا اب جو مدوالا ہوتا تھوڑا زیادہ کہیں دیں شین مدوالا ہے را جی مدوالا ہے لام نون یہ مدوالا ہے را ہوا یا فر فا ہوا یا فر با ہوا حا ہوا یہ ایک علیہ کھینچتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے یادو زبر ین یادو زبر ین یادو زبر ین یادو پہ ین 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 آشاءاللہ ہمارے حمزہ بھائی کے لئے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ شارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین یہاں موجود بچوں نے اچھے انداز سے کوشش کی کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں یہی تو سیکھنا ہوتا ہے غلطیاں درست کرنا ہوتا ہے جب بندہ سیکھتا ہے غلطیاں بھی کرتا ہے کچھ پڑھنے میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے تو پھر وہ درست کی جاتی ہے تو آپ بھی جو کمی ہو رہی ہے اس کو درست کروائیے تو ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے تو یہ ہے کہ آپ سیکھتے رہیں کوشش کرتے رہیں اس لئے کہتے ہیں منجدہ منجدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے ماشاءاللہ تو کوشش جاری رکھیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے مدنی قائدے کو بھی پڑھنا سیکھ لیں گے اور قرآن پاک کو بھی پڑھنا سیکھ جائیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے آؤ سیکھیں پرآن پیارے بچوں اور مدیشن کے ناظرین آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہا کریں جب آپ جڑے رہیں گے یعنی ساتھ ساتھ رہیں گے اور سنتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے مدنی قائدے کو بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور قرآن پاک کو بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے نیکس اپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ و و برکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ و برکاتہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد و علی و صحبہ و برکاتہ